السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے اسلام اور کفر کے درمیان ایک آڑ ہے یعنی اسلام مسلمان ہونے میں اور کافر ہونے میں نماز یہ فرق پیدا کر دیتا ہے جو نماز پڑھنے آتا ہے اس سے سمجھ میں آجاتا ہے کہ یہ مومن ہے اور جو نماز کے لئے نہیں آتا اس سے سمجھ میں آجاتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے تو نماز گویا کہ مومن اور کافر میں فرق پیدا کرتا ہے ویسے ہی ایک اور حدیث ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ دو نماز ایسی ہیں جو منافق اور مومن میں بھی فرق پیدا کر دیتی ہے کیونکہ منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں میں بھی تمہاری جیسا ہوں لیکن وہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں زبان سے تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح مسلمان ہوں لیکن اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نماز ایسی ہیں جو منافق کو بھی الگ کر دیتی ہیں یعنی دو نمازیں منافق کے منافقت کو ظاہر کر دیتی ہیں کون کون سی نماز ہیں آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں سنیے گا اور غور سے سنیے گا کئی ہم اور آپ بھی اس کٹیگری میں تو نہیں آتے جس کٹیگری کو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ منافق کے اوپر یہ نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں کیا حدیثیں آئیے مسلم شریف کی حدیث ہے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہیں کن کن سی ہیں سب سے پہلے عیشہ کی نماز یعنی عیشہ کی نماز منافقوں پر بہت بھاری ہوتی ہے دوسری فجر کی نماز تو یہ دو نمازیں ہیں فجر اور عیشہ یہ دو نماز منافقوں کے اوپر بہت بھاری ہیں اب ذرا گوھر کریں کسی بھی محلے میں گلی میں شہروں میں کسی بھی مسجد میں جائیں اب گوھر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ہم میں سے نامعلوم کتنے لوگ منافقت کے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں یعنی عیشہ اور فجر کی نماز میں کتنے سارے لوگ نہیں آ رہے ہیں گویا کہ ہمارے اوپر بھی یہ دو نمازیں منافقوں کے طرح بھاری ہو گئی ہیں تو کوشش کریں کہ اس کیٹیگری سے ہم اور آپ نکل جائیں اور عیشہ اور فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں تاکہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ منافقوں کے اوپر دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں ہم ان سے الگ ہو جائیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگ کو ان دونوں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور عمل کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس حدیث کو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ